ہائی فرنڈز میں مصبیر ادساری آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے سواغت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے سے ہوں گے آج کی کہانی ہے ہندوستان کے جانے مانے ایک صدار کی جو افریقہ سہر جا رہا تھا اپنے موٹی کو بیچنے کے لئے لیکن اس سے پہلے ہندوستان کے کچھ راجہ سے معاہدہ کرنے والا تھا کہ کیوں نہ یہ میں ہیرہ ہوں یہ جو ہیرے کی موٹی ہے میں یہاں ہی بیچ دوں مجھے افریقہ جانے کا ضرورت نہیں پڑے گا وہ بہت سارے راجہ مہاراجہ کے پاس گئے اور یہ موٹی دکھا رہے تھے لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی بھی راجہ اس کی قیمت سن کر اس کو نہیں خرید پا رہے تھے لیکن ایک راجہ کے دربار میں ایک ایسا چور تھا جس کو لگا کہ اگر میں یہ موٹی چھرا لوں تو میرا کام بن جائے گا وہ چور یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرا کام بن جائے گا تو اتنے میں وہ سونار سے ملنے گیا اور پوچھا کہ سونار بھائی اب یہ جو ہیرے کی موٹی ہے آپ کہاں بیچنے جا رہے ہیں تو بولا میں تو اسے اب ہندوستان میں کوئی خریدے گا نہیں تو میں افریقہ جا کے اس کو بیچ دوں گا تو سونار کے ساتھ جو چور تھا اس نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ چلا جاؤں اور راستے میں ہی اس موٹی کو میں چورا لوں گا تو میرا آدھا کام تو ایسے ہی ہو جائے گا پورا کیلئے پھر میں واپس آ جاؤں گا اسے بیچ دوں گا جو مالوزر مجھے ملے گا اس سے میں اچھا خاصا اپنے کمائی کر سکتا ہوں تو چور جو تھا اس کے ساتھ ارادہ کیا اور افریقہ سہر اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ افریقہ سہر جانے میں قریباً سات دن لگتا تھا تو سات دن میں کم سے کم چھے راتے ہوتی ہیں اور سات دن کا سورج نکلتا ہے تو ارادہ کیا اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ چل سکتے ہیں تو چور نے ارادہ کیا اور چور کے پاس ایسا تھا کہ چور کے پاس کم پیسا تھا اتنا کم پیسا تھا کہ وہ اپنا خرچی قریباً وہی پانچ چھے دن ہی چلا سکتا تھا لیکن اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ راستے میں ہی میں یہ موتی چورا لوں گا میرا کام ہو جائے گا اب سونار کے ساتھ وہ سفر اپنا شروع کرتا ہے کیونکہ سونار ایک منجھا ہوا کھلاڑی تھا تو اس نے پہلے ہی بھاپ لیا کہ یہ کوئی تاجیر نہیں بلکہ ایک چور ہے جو میرے ساتھ جا رہا ہے اور راستے میں ہی یہ موتی چورا لے گا جب پانی کے جہاج میں وہ چور اور سونار دونوں چڑھے ایک دوسرے کے ساتھ اور شفر شروع کیا تو سفر کے دوران میں پہلی رات کچھ چور سوچا کہ کیوں نہ میں اسے باتوں باتوں میں ہی فساد ہوں اور کچھ بھی کر کے یہ آج رات کو ہی میں یہ موتی چورا لوں گا اور میرا کام ہو جائے گا میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ سونار بھائی نے کہا کہ اچھا تاجیر صاحب اب رات کافی ہو گئی ہے تو میں سونے جا رہا ہوں تو سونار جو تھا آخ مونے کا تھوڑا ناٹک کیا اتنا میں چور بولا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہیں رہیے میں تھوڑا اس تین جا اس تین جا مطلب پشاپ کھانا پشاپ کھانا جا رہا ہوں پشاپ کرنے کے لئے اب وہ پشاپ کرنے کے لئے گیا تو اتنے میں موقع دیکھ کے سونار نے اپنے جیب سے وہ موٹی نکالا اور چور کے جیب میں رکھ دیا اب سونار آرام سے سو گیا رات بھر چور پریشان تھا کہ یہ موٹی کہاں ہے ڈھونٹا رہا ڈھونٹا رہا اور جو سونار تھا وہ بے فکر مستی میں نیند لے رہا تھا صبح جب ہوا فچور سے پوچھا کہ کیا ہوا تاجر بھائی رات اچھی کٹی نا بولا کیا اچھی کٹے گی میں سوچ رہا تھا کہ رات میں آپ کے جو موٹی ہے اس کا چمک دیکھتا لیکن میں دیکھ نہیں پایا تو بولا وہ آپ کے پاس ہے کیا چور کا تو مقصد تھا کہ وہ موٹی چورا لینا لیکن بہرحال نہیں چورا پایا تو سونار بھائی نے بولا ہاں ہے نا وہ فضر کے نماز سے پہلے اٹھ کے موٹی اپنے پاکٹ میں رکھ لیا تھا اب نکالا بولا دیکھا یہ تو موٹی میرے پاس ہی ہے بہرحال ایسا ہی چلا پھر دوسری رات ہوئی دوسری رات میں پھر نے سونار ایسا ہی کیا وہ دوسرے چور کے جیب میں ڈال دیا اب جو چور تھا اس کے پاس سب ختم ہو رہا تھا پانس دن کا ہی اس کے پاس پیسہ تھا آگے کا سفر وہ نہیں کر سکتا تھا لاشٹے میں چور سے برداز نہیں ہوا اور وہ سونار سے کہنے لگا کہ میں روج میں دیکھئے سونار صاحب میں ایک چور ہوں اور میں ہر روج یہ پروگرام بناتا ہوں کہ آپ کے پاس جو موٹی ہے میں اسے چورا لوں اور اس کو میں اپنے گاؤں لے کے چل جاؤں بیچ دوں کہ اسے میرا جو جاتی مسئلہ ہے وہ پریشانی دور ہو جائے گی تو سونار نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو بولا میں پیسے سے چور ہوں اور میرا ارادہ تھا کہ آپ کا موٹی چورا لوں تو آپ نے بتایا نہیں کہ آپ یہ موٹی کہاں چھپاتے ہیں رات میں جو میں اتنا خوچتا ہوں لیکن ملتا نہیں ہوں بولا یار تم جو ہر رات اتنی رات کو جاگتے ہو اور ہر جگہ کھوچتے ہو کبھی ایک بار تم اپنے جیب میں بھی ڈھونڈ لیتے تو کاش یہ موٹی تمہارے پاس ہوتی تو بولا ارے میں تو آپ کو اصطاد مان لیتا ہوں میں تو آپ کو اصطاد مانتا ہوں کہ میرے سامنے میں ہی موٹی رہا اور میں پانچ دن پریسان رہا لیکن موٹی مجھے نہیں ملی تو آج ہم لوگوں کی جندگی بھی اسی چور کے مانند ہو گئی ہے جو اپنے اندر کے ایبو کو تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن لوگوں کے اندر کے ایبو کو دیکھنے میں کافی انٹریسٹ رکھتا ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں دوسرے کے ایبو کو دیکھنا بند کریں اور اپنے اندر میں ایبو کو سدھارنے کی کوشش کریں اگر میرا یہ بیڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، کمینڈ اور شکر آپ جرور کیجئے گا تھانک پور واشنگ